اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالقادر آئیے 23 مہیں کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز اسرائیلی سیکیورٹی فورس کا غرب اردوان کے شمالی علاقے پر حملہ کھلے عام فائرنگ میں خسرہ نامی دیہات کے 18 فلسطینی زخمے متعدد کو کیا گیا گرفتہ اسرائیلی حکومت کے فوجیوں نے پھر شیخ جرراح محلے پر کیا حملہ شیخ جرراح کے مکینوں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورس میں جھڑپ ایک فلسطینی زخمے برطانیہ میں دہشت پھیلانے کے بعد اب منکی پاکس دنیا کے پندرہ ممالک تک پھیل گیا اسرائیل، آسٹریہ، نیدر لینڈ میں بھی ملے منکی پاکس کے کیسز، ڈیبلو ایچو نے جاری کیا الیٹ تالیبان کے جاری حکم کے بعد نقاب میں نظر آئی افغان قاتون نیوزینکرز تالیبان نے کہا حجاب اور برقہ افغانستان کی ثقافت کا ہے حصہ ہم ڈال سکتے ہیں اس پر زور ایران کی سپاہ پازداران انقلاب کے کرنل سیاد قدائی کا تہران میں گولی مار کر کر دیا گیا قدل ایران نے اسرائیل کو ٹھہرایا ذمہ دار حالات ہو سکتے ہیں مزید کشیدہ یوکرین میں پھر بڑھ گئے روسی افواج کے حملے یوکرین نے کہا روس کے ساتھ جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے پر رضامن نہیں روس کو یوکرین کا علاقہ نہیں دیں گے سویڈن اور فنلینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی راہ میں ترکی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر اُبھر رہا ترک کے دشمنوں کو پناہ دینے کا فنلینڈ اور سویڈن پر لگایا الزام یوروپ میں بڑتی مہنگائی نے عام شہریوں کا جینا کیا دشوار امریکہ بریٹین کے بعد بلغیریا جمہوریہ چیک رومانیا لاتھووینیا پولینڈ میں آسمان چھونے لگی قیمتیں سابق پاکستانی پی ایم عمران خان نے پچیس مائے کو اسلام آباد لانگ مارچ کا کر دیا ہے اعلان اسیملی تحلیل کرنے اور جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا کیا ہے مطالبہ پاکستان کے وزرعظم شہباز شریف نے عمران قان پر ملک میں انتشار پھیلانے اور قانع جنگی کو ہوا دینے کا لگایا الزام کہا عمران قان کو نہیں ملے گی معافی پاکستان میں بلوچ قواتین کو ظلم و ستم کا سامنا فری بلوچ مومنٹ کے صدر نے لندن میں کہا پاکستان میں بلوچ قواتین کو کیا جا رہا ہے اغوا گیانواپی مسجد کی سیشن کورٹ سے منتقلی کے بعد آج سے پہلی مرتبہ عدالت میں ہو رہی ہے سماعت کاشی وشونات مندیر کے مہنت نے گیانواپی میں پوجا کے لیے باراناسی کی عدالت میں دائر کی درقواست شیولنگ ملنے کو لے کر متنازہ ٹویٹ کرنے والے پروفیسر رتن لال کی حمایت میں آگے آئے جگنیش میوانی پی ایم موڈی اور آر ایس ایس کے قلاف لڑنے کا کیا اعلان مولانا ارشد مدنی نے ٹویٹ کر فرقہ پرستوں پر ہندو مسلم اتحاد کو تباہ کرنے کا لگا الزام لکھا سری لنکا کو بھی نفرت کی ہی سیاست نے کیا برباد نفرت کے سوداگر حاصل کرے اس سے سباق اتر پردیش کے سی ایم یوگی نے کی اپنی حکومت کی تعریف کہا بی جے پی کے اختیار میں آنے کے بعد سے یوپی میں عید کے موقع پر سڑکوں پر نماز ادا کرنا ہو گیا ہے بند حسام کے سی ایم ہمند بسوار شرمہ کا متنازہ بیان کہا مدرسہ اس لفظ کا ختم ہونا چاہیے وجود بچوں کو قرآن پڑھانے کے بارے میں کہا اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے لیکن اپنے گھر پر موڈی حکومت کے فیصلے کے بعد مہاراسترہ کی ادھو تھاکرے حکومت نے بھی پیٹرول پر ویٹ میں دو روپے آٹھ پیسے اور ڈیزل پر ڈیوٹی میں ایک روپے چمالیس پیسے فی لیٹر کی کمی کی حسام میں سیلاب کی صورتحال ہو گئی مزید قرآب اب تک چوبیس افراد کے حلاق ہونے کی قبر ریاست کے بائیس ازلہ کے ساتھ لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر فلمی انداز میں بولی ووڈ سٹار اجے دیوگن کے انداز میں دو کاروں کے بیچ ٹھہر کر اسٹنٹ کرنا نویڈا کے نوجوان کو پڑا مہنگا پولیس کی کاروائی نوجوان زیر حراست کورونا کی وجہ دو سال بعد تلنگانہ بھر میں آج سے اسیسی ایگزامز کا آغاز ریاست بھر کے پانچ لاکھ نو ہزار دو سو پچھتر اسٹوڈنٹ کی امتحانات میں شرکت حادثے میں زخمی ہونے کے باوجود اسیسی کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایمبولنس میں ایگزام سینٹر پہنچ کر لکھا اپنا ایگزام زلان الگنڈا کے میریال گڑا میں سامنے آیا یہ واقعہ نکھت زرین کو پانچ لاکھ روپہ انام کا ٹی پی سی صدر ریون تھرنڈی نے کیا اعلان پی وی سندھو سائنہ نحوال اور سانیہ مرزا کی طرح نکھت کو بھی انام دینے کا سی ایم کئی سی آر سے کیا مطالبہ تلنگرہ کے سی ایم کئی سی آر کے کیمپ آفیس کا محاصرہ کرنے طلبہ تنظیموں کی کوشش طلبہ اور بے روزگار نوجوانوں کے مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا احتجاج شہر حدرباد میں راشن اور دیگر سامان تقسیم کرنے کے نام پر معصوم لوگوں کو مبینہ طور پر عیسائی مذہب میں شامل کرنے کا معاملہ آیا سامنے چادرگار پولیس ٹیشن میں شکایت پولیس مصروف تحقیقات کھیل راہول ساؤت افریقہ کے قلاف نو جون سے شروع ہونے والے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بھارت کے کپتان نامزد عمران ملک کو بھی ٹیم انڈیا میں ملی جگہ یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شہر حدرباد کی ذائقی کی دنیا میں پیش خدمت ہے اربیلہ ریسپورٹ جہاں پر اربیک لیبانیس انڈیا پوزین چکن مندی مطن مندی مختلف قسم کے پلائٹرز باربیکیو گبسہ لہم سی فوڈ ویج این نون ویج گریل اور کندور شیش تاوک انڈیا سیخ کباب شیکس این موکٹیلز جیسے بلو لگون سالٹس اور ڈیزرٹس بہترین ڈیلیشیس کھانے لذت اور میار کے ساتھ تجربے کار شیف ساکھ سترا محول ایک بار آجمائیں گے تو بار بار تشریف لائیں گے ایرابیلہ ہاؤز آف ایرابیک اور لیبانیس کیوزین ایسی گارڈ روٹ لکڑی کپول ہیدراباد ویڈنگ کیٹرینگ اور ہوم ڈیلیوری ایویلیبل